بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روئیس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں روئیس ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب جہاں پی ہوں گے وہ خیرش سے ہوں گے تو ناظرین کرام آپ سب پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر آئیے I would like to give good news for all of people all of پاکستانی people یہ good news یہ ہے کہ ریشیا سے جو آئیل جو آ رہا تھا جو پیٹرول آ رہا تھا وہ پہنچ چرکا ہے کراچی پورٹ پر جی اناظرین کرام اس کی جو ایک خیت آنی تھی اس ماہ کے لاسٹ میں اور وہ آ چکی ہے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پرائیس چلنے پیٹرول کے وہ کافی ریڈیوز ہوں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایس سون انشاءاللہ جو پیٹرول پرائیزیں وہ کافی ریڈیوز ہونے والے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا عوام کو اور امکانات یہ بھی ہیں کہ تقریباً چالیس سے پچاس روپے لیٹر پیٹرول کم ہوں گے مطلب نیچے آئے گا یعنی کہ پیٹرول کی جو قیمت ابھی دو سو ستر روپے تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ پیٹرول کی قیمت دو سو یا دو سو بیس روپے پر لیٹر ہو جائے گی تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اور حکومت اس میں قیم رہے اور تو انشاءاللہ پاکستانی کے بہت اچھی خبر ہوگی اور اس کی بنا پر جو انفلیشن ہے وہ بھی ریڈیوز ہوگی تو عوام کو سکون کا ساس عوام لیں گے کیونکہ جو مہنگائی کی ویسے جو بچارے مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام ہیں وہ بہت پرشان ہے اس وقت تو ان کو سکون کا ساس آئے گا اور ہم دیکھ بھی رہے ابھی یہ ریسینڈلی جو ہم اشیاء خرید رہے ہیں دالوں کی قیمتیں اور گھی کی قیمتیں تیل آئل کی قیمتیں وہ کم ہوئی ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے پر لیٹر وہ کم ہوئی ہے کیونکہ پیٹرول جو لیڈیوس ہوا ہے وہ بارہ روپے ہوا ہے تو اس میں قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں اگر پیٹرول پچاس سے ساٹھ روپے اور کم ہو جائے مزید تو مہنگائی کی جو طوفان تھا وہ کتنا کم ہوگا اور عوام کو اس سے کتنا ریلیف مرے گا کیونکہ عوام صرف ریلیف چاہتی ہے عوام کو ریلیف چاہیے عوام کو اس سے نہیں غرص کہ کون کیا ہوئے کیا نہیں ہے عوام کو اس سے غرصے کہ مہنگائی کم ہو اور پاکستان میں روزگار مواقع پیدا ہو نوجوانے کو روزگار مرے اور پاکستان بہتر ہو سکے تو عوام کو اس سے غرصے اور اس کے لیے حکومنان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومنان ان کو ایسا سیٹ اپ دیں ایسا سیٹ اپ کریں کہ جو عوام ہیں وہ سکون کی ساتھ لے سکے وہ خوشحال زندگی گزارے کیونکہ ابھی مہنگائی کی ویسے عوام بہت پرشان ہیں آئی ہوپ ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنوں میں مہنگائی کا جو ریشو وہ کم ہوگا اور عوام کو سکون کا ساتھ وہ لیں گے اور اللہ کرے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں سننے میں آ رہی ہیں اور جو فینشنر منسٹر ہیں اور بھی جو گورنمنٹ کے منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیوس ہوگی تقریباً چالیس سے چالیس ٹو پچاس روپے یہ پیٹرول کی قیمت ریڈیوس ہوگی تو ایسا ہی ہو تو اور اس میں آئی ایم ایف کا انٹریفیر نہ ہو تو انشاءاللہ یقینن مہنگائی کم ہوگی اور عوام کو ریلیف مرے گا دیکھتے ہیں نظر کرم کیا یہ ہونے جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے پیٹرول کی پرائنس کم ہونے والے آپ کی اس میں کیا رہا ہے نظر کرم آپ جو بھی رائے آپ ہمیں کم سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے پیٹرول سے لائک اور سبسکائب کر لیں آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسد کو اجازت دیں اللہ حافظ